کراچی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر گرین لائن منصوبے کے سلسلے میں نازم آباد فلائی اوور کو گرانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں علیہ السنین سے علیہ السنین یہ بتائی گا کہ کام کہاں تک پہنچا ہے کیا مکمل کر لیا گیا ہے جی بالکل دیکھیں گرین لائن منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو پہلا کام تھا وہ نازم آباد فلائی اوور کو گرانے کا کام تھا جس کا کام آج سے شروع کر دیا گیا ہے اور یہ کام اس وقت بھی میرے آقاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ایسکیویٹرز لگے ہوئے ہیں جو پل کے اندر کھدائی کر رہے ہیں اور پل کو جو ہے وہ توڑنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے جو حکام سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صبح آٹھ بجے سے شام چھ بجے تک دو مہینے تک یہ کام جاری رہے گا یہ دو رویا پل ہے جو نازم آباد فلائی اوور کے لاتا ہے ایک جو ہے وہ بورڈ آفیس میٹرک بورڈ آفیس تک جاتا ہے اور میٹرک بورڈ آفیس سے نازم آباد کی طرف جاتا ہے اس وقت جو پہلے مرحلے میں جو پل توڑا جا رہا ہے وہ نازم آباد سے جو بورڈ آفیس سے نازم آباد جانے والا پل ہے اس کو توڑا جا رہا ہے اور دوسرے مرحلے میں یعنی کہ اگلے مہینے تک جو نازم آباد سے بورڈ آفیس آنے والا پل ہے اس کو توڑا جائے گا یہ پول ٹوٹ جائے گا اس کے بعد گرین لائن منصوبے کے لیے ایک اوور ہیڈ بریج اس کے اوپر سے بنایا جائے گا تاکہ گرین لائن کی جو بس ہوگی وہ اس کے اوپر سے جا سکے اور اس پول کے بجائے شکریہ علیہ السلام آپ نے اپڈیٹ کیا